موسیقی ہلو ایوریون میرا نام ہے تسور اجاز اور ویلکم تو دی سیونٹین ویڈیو آف 3D انیمیشن کورس بائی 3DX منٹور لاس ویڈیو میں میں نے آپ کو میڈین پوائنٹ کے بارے میں بتایا تھا پیوٹ پوائنٹ کے بارے میں بتایا تھا ریفرنس ایمج کے بارے میں بتایا تھا اور ٹرانسفارم پیوٹ پوائنٹ مینیو کے بارے میں بھی بتایا تھا آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو 3D موڈلنگ کی کچھ امپورٹنٹ ٹیکنیکس کے بارے میں بتاؤں گا سب سے پہلے تو یووی سوئر کو یوز کر کے LED بلپ کا بیسک شیپ بناتے وقت میں آپ کو انسائیڈ ایکسٹروڈ کرنا سکھاؤں گا جو کہ ویری ویری امپورٹنٹ ہے اس کے بعد سیلینڈر کا یوز کر کے میں آپ کو بوٹل کا بیسک 3D موڈل بنانا سکھاؤں گا لیکن بوٹل کا 3D موڈل بناتے وقت میں جس ایکسٹروڈ منیو کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا وہ ویری ویری امپورٹنٹ ہے اس کے بعد یووی سوئر کو یوز کرتے ہوئے میں آپ کو ایپل کا بیسک 3D موڈل بنانا سکھاؤں گا لیکن ایپل کا 3D موڈل بناتے وقت میں آپ کو پروپورشنل ایڈیٹنگ کے کونسپٹ کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ 3D موڈلنگ میں ویری ویری امپورٹنٹ ہے سب سے پہلے تو A دبا کے سلیکٹ آل کیا اور ڈیلیٹ دبا کے سب کچھ ڈیلیٹ کر دیا نم پیڈ 1 دبا کے فرنٹ آرثوگرافک ویو میں آیا ایڈ میں جا کے میش میں جا کے ایک یووی سوئر ایڈ کر لیا ٹیپ دبا کے اس کے ایڈٹ موڈ میں آیا اور نم پیڈ سے نم پیڈ پیریڈ یعنی یہ والا بٹن دبا کے اس کے پاس میں آ گیا 3D ویو پورٹ میں سائٹ پر کلک کیا تاکہ سب کچھ ڈی سیلیکٹ ہو جائے اس کے بعد یہ والی ساری ورٹیسز سیلیکٹ کر لی آل دبا کے 3D ویو پورٹ میں روٹیٹ کیا تو دیکھو فرنٹ والی ساری ورٹیسز تو سیلیکٹ ہو گئیں لیکن یہ بیک والی ساری کی ساری ورٹیسز سیلیکٹ نہیں ہوئیں لیکن میں تو فرنٹ اور بیک والی ساری ورٹیسز کو سیلیکٹ کرنا چاہتا تھا اس لیے دوبارہ سے نم پیڈ 1 پریس کر کے فرنٹ آرثوگرافک ویو میں آ گیا 3D ویو پورٹ میں سائٹ پر کلک کیا تاکہ سب کچھ ڈی سیلیکٹ ہو جائے اور آل زیڈ دبا کے ایکسرے موڈ میں آ گیا اب ان ساری ورٹیسز کو سیلیکٹ کیا اور اب اگر آل دبا کے روٹیٹ کر کے دکھاؤں تو دیکھو آگے والی اور پیچھے والی ساری کی ساری ورٹیسز سیلیکٹ ہو گئیں یعنی کہ ایکسرے موڈ میں جا کے آپ فرنٹ اور بیک والی ورٹیسز کو فرنٹ آرثوگرافک ویو میں رہتے ہوئے ہی سیلیکٹ کر سکتے ہو اب ڈیلیٹ بٹن دبایا تو میرے سامنے یہ مینیو اوپن ہو گئی یہاں سے ورٹیسز پر کلک کیا تاکہ یہ ساری کی ساری ورٹیسز ڈیلیٹ ہو جائیں اب ٹو دبا کے ایج سیلیکٹ موڈ میں آیا اور اس لاسٹ والے ایج لوب کو ڈبل کلک کر کے سیلیکٹ کر لیا 3D ویو پورٹ میں تھوڑا سا زوم آؤٹ کیا ای دبا کے زیڈ دبا کے اس ایج لوب کو نیچے کی طرف ایکسٹروڈ کر دیا جتنی کے ایلیٹ بلپ کی لیندھ ہوتی ہے ایس دبا کے اس سکیل کیا تاکہ اس کا شیپ ایلیٹ بلپ کی طرح ہو جائے اس کے بعد 3D ویو پورٹ میں سائیڈ پر کلک کیا تاکہ سب کچھ ڈی سیلیکٹ ہو جائے آلز ایڈ دبا کے ایکسٹروڈ موڈ کو آف کیا اور 3D ویو پورٹ میں روٹیٹ اور زوم کر کے ایلیٹ بلپ کے بوٹم والے ایج لوب کے پاس آ گیا اس ایج لوب پر ڈبل کلک کر کے سارے کے سارے ایج لوب کو سیلیکٹ کر لیا اور ای دبا کے ایس دبا کے ماؤس کو موڈ گیا تو دیکھو یہ ایج لوب کیسے اندر کی جانب یا باہر کی جانب ایکسٹروڈ ہونے لگا یہی ٹکنیک سمجھانے کیلئے میں نے اتنی کہانی ابھی تک کی ہے اینیویز ای دبا کے ایس دبا کے میں نے اسے اندر کی جانب اتنا ایکسٹروڈ کر دیا اب نم پیڈ ون دبا کے فرنٹ آرثوگرافک ویو میں آ گیا ای دبا کے زیڈ دبا کے نیچے کی طرف ایکسٹروڈ کیا آل دبا کے 3D ویو پورٹ میں روٹیٹ کیا ای دبا کے ایس دبا کے اسے اندر کی جانب ایکسٹروڈ کیا اس کے بعد نم پیڈ ون دبا کے فرنٹ آرثوگرافک ویو میں آ گیا ای دبا کے زیڈ دبا کے اسے نیچے کی طرف ایکسٹروڈ کیا آل دبا کے 3D ویو پورٹ میں روٹیٹ کیا اور اس سراخ کو بند کرنے کے لیے اسے ایف دبا کے فل کر دیا 3D ویو پورٹ میں سائیڈ پر کلک کیا تاکہ سب کچھ ڈی سیلیکٹ ہو جائے نم پیڈ ون دبا کے فرنٹ آرثوگرافک ویو میں آیا ٹیپ دبا کے اوبجیکٹ موڈ میں آیا اس لیڈی بلپ پر رائٹ کلک کر کے شیڈ سمود بائی اینگل پر کلک کیا اس کے بعد موڈیفائر میں جا کے ایڈ موڈیفائر میں جا کے جنریٹ میں جا کے بیول موڈیفائر ایڈ کیا سیگمنٹس کو تھری کیا اور اماؤنٹ ویلیو کو 0.01 کر دیا آوٹ لائنر پینل میں جا کے اس کا نام رکھا LED بلپ اور اب LED بلپ کو سیلیکٹ کر کے موو والے گزموں سے اسے یہاں موو کر دیا اور یہاں آوٹ لائنر پینل سے آئی آئیکن پر کلک کر کے اسے ہائٹ کر دیا کی بورڈ سے کنٹرول ایس دبایا اور یہاں سے ڈیسٹوپ پہ آکے یہاں آکر نیو فولڈر کریئٹ کیا اور فولڈر کا نام رکھا کلاس سیونٹین پریکٹس اور اس فولڈر کو اوپن کر کے یہاں سے بلینڈ فائل کا نام رکھا کلاس سیونٹین پریکٹس اور یہاں سے سیو بلینڈر فائل پر کلک کر کے پروجیکٹ فائل کو سیو کر دیا اب باری ہے بوٹل کا 3D موڈل بنانے کی سب سے پہلے تو میں نے ایڈ میں جا کے میش میں جا کے ایک سیلینڈر ایڈ کیا اور ٹیب دبا کے اس کے ایڈٹ موڈ میں آ گیا ایس دبا کے شفٹ زیڈ دبا کے اسے پتلا کیا اگر آپ کو ایس پلاس شفٹ زیڈ والی کمانڈ کا نہیں پتا تو ایٹس مین آپ نے پچھلی ویڈیوز میں بنگ کمارا ہے اس لیے واپس جاؤ اور پریکٹس کر کے آؤ 3D ویو پورٹ میں سائیڈ پر کلک کیا تاکہ سب کچھ ڈی سیلیکٹ ہو جائے اس کے بعد 3D ویو پورٹ میں زوم اور موب کر کے یہاں ٹاپ والے ایج لوب کے پاس آ گیا اور کی بورڈ سے ٹو بٹن دبا کے ایج سیلیکٹ موڈ میں آ کے اس پورے ایج لوب کو ڈبل کلک کر کے سیلیکٹ کر لیا 3D ویو پورٹ میں زوم آؤٹ کیا تاکہ سارے کا سارا سلینڈر دکھائی دے ای دبا کے اسے اوپر کی طرف ایکسٹروڈ کیا اور ایس دبا کے سکیل کیا اب دوبارہ سے ای دبا کے ایکسٹروڈ کیا اور ایکسٹروڈ کرنے کے بعد سائیڈ پر کلک کر دیا تاکہ سب کچھ ڈی سیلیکٹ ہو جائے اب اس والے ایج لوب کے پاس آ کے اسے ڈبل کلک کر کے سیلیکٹ کیا اور کنٹرول بھی دبا کے بیول کیا اور ماؤس سے سکرول اپ کر کے سیگمنٹس بڑھا دیئے تاکہ یہ تھوڑا سمووٹ ہو جائے اور کلک کر دیا اس کے بعد دوبارہ سے 3D ویو پورٹ میں سائیڈ پر کلک کیا تاکہ سب کچھ ڈی سیلیکٹ ہو جائے 3D ویو پورٹ میں زوم ان کر کے بوٹل کے ڈھکن کے پاس آیا 3 دبا کے فیس سیلیکٹ موڈ میں جا کے اس ایک فیس پر ڈبل کلک کیا تو دیکھو یہ سارے کے سارے فیس سیلیکٹ ہو گئے Alt دبا کے 3D ویو پورٹ میں اتنا روٹیٹ کیا کہ یہ اوپر والا فیس بھی دکھائی دے Shift دبا کے اس فیس پر کلک کیا تاکہ یہ بھی ساتھ ہی سیلیکٹ ہو جائے اور اب کی بورڈ سے Alt E پریس کیا تو دیکھو میرے سامنے Extrude menu اوپن ہو گئی یہاں سے Extrude Faces Among Normals پر کلک کیا اور اس ڈھکن کو کچھ اس طرح سے Extrude کر لیا کلک کر کے ایکشن کنفرم کیا اور 3D ویو پورٹ میں سائٹ پر کلک کیا تاکہ سب کچھ ڈی سیلیکٹ ہو جائے Numpad 1 دبا کے فرنٹ آرثوگرافک ویو میں آیا اور اس نیچے والے ایج لوب کے پاس آ گیا 2 دبا کے ایج سیلیکٹ موڈ میں آیا اور اس نیچے والے ایج لوب کو ڈبل کلک کر کے سیلیکٹ کر لیا Ctrl B دبا کے بیول کیا اور کلک کر کے ایکشن کنفرم کر دیا ٹیب دبا کے اوبجیکٹ موڈ میں آیا اور کی بورڈ سے Numpad پیریٹ کی کو پریس کر دیا اگر آپ کو Numpad پیریٹ کی کا نہیں پتا تو It's Mean کہ آپ نے اس ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھا ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ ویڈیو کو سکپ نہ کیا کرو اگر نہیں پتا Numpad پیریٹ کی کون سی ہے تو ویڈیو کو شروع سے اگین واج کرو اب اس بوٹل پر رائٹ کلک کیا اور Shade Smooth by Angle پر کلک کر دیا اب موڈیفائر میں جا کے ایڈ موڈیفائر میں جا کے جنریٹ میں جا کے بیول موڈیفائر ایڈ کر دیا سیگمنٹ کو 3 کیا اور Amount Value کو 0.01 کر دیا بیول موڈیفائر ایڈ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا 3D موڈل اور بھی زیادہ شاندار دکھائی دے آپ کے 3D موڈل پر لائٹ اچھے سے ریاکٹ کرے اگر میں 3D بیو پورٹ میں روٹیٹ کر کے موو کر کے بوٹل کے ڈکن کے پاس آؤں اور اب یہاں اس آئیکن پر کلک کر کے آپ کو بیول موڈیفائر آن یا آف کر کے دکھاؤں تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہمارے 3D موڈل پر کیا ایفیکٹ پڑ رہا ہے اب اگر آپ اس 3D موڈل کو اور بھی زیادہ شاندار اور سمود بنانا چاہتے ہو تو یہاں سے ایڈ میں جا کے جنریٹ میں جا کے سبڈ وی این سرفیس موڈیفائر ایڈ کر دو اب یہاں سے میں نے اس ایرو پر کلک کر کے بیول موڈیفائر کو فولڈ کر دیا اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ سبڈ وی این سرفیس موڈیفائر ایڈ ہوا ہو ہے یہاں سے اس سبڈ وی این سرفیس موڈیفائر کو آن آف کر کے آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہمارے 3D موڈل پر کیا اثر پڑتا ہے ایک کام کی بات یہ ہے کہ موڈیفائرز میں کیا ویلیو اور کیا امانٹ ڈیسائیڈ کرنی ہے یہ تکہ نہیں مارنا جتنی امانٹ بڑھاتے جاؤگے بلینڈر اتنی ہی زیادہ آپ کی پی سی کی میمری کنزیوم کرے گا اور اگر آپ کسی نارمل پی سی پر کام کر رہے ہو تو بلینڈر کریش بھی ہو سکتا ہے اس لیے میں آپ کو وہی ویلیوز بتاتا ہوں جتنی کی ایک 3D موڈل کو اچھا دکھانے کے لیے کافی ہوتی ہیں اپنی مرضی سے ویلیو کو بڑھاتے جانا مینز جومیٹری کو بڑھاتے جانا اور جتنی زیادہ ویٹسز ہوں گی اتنا ہی آپ کا 3D موڈل ہیوی ہوتا جائے گا یعنی کہ جتنی زیادہ آپ ویلیو بڑھاتے جاؤ گے اتنا ہی آپ کا 3D موڈل ہیوی ہوتا جائے گا اب نم پیڈ ون دبا کے فرنٹ آرثوگرافی ویو میں آ گیا اور یہاں آٹ لائنر پینل میں جا کے اس کا نام رکھا بوٹل 3D ویو پورٹ میں بوٹل کو سیلیکٹ کر کے موو والے گزموں کو ایکٹیویٹ کیا اور اب موو والے گزموں سے اسے بھی یہاں موو کر دیا اور آٹ لائنر پینل میں جا کے اس آئی آئیکن پر کلک کر کے اسے ہائٹ کر دیا اور کنٹرول ایس دبا کے پروجیکٹ کو سیو کر دیا اب لاس جو کنسپٹ میں نے آپ کو سمجھانا ہے وہ ہے یہ کنسپٹ میں آپ کو ایپل کا بیسک 3D موڈل بناتے ہوئے سمجھاؤں گا سب سے پہلے تو ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک سے ایپل کی یہ ایپل فرنٹ والی ریفرنس ایمیج ڈاؤنلوڈ کر لی اس کے بعد ایڈ میں جا کے ایمیج میں جا کے ریفرنس پر کلک کیا اور یہاں سے ڈاؤنلوڈ پر کلک کر کے ایپل فرنٹ والی ایمیج کو سلیکٹ کر کے لوڈ ریفرنس ایمیج پر کلک کر کے اس ایمیج کو بلینڈر میں امپورٹ کر لیا اب ریفرنس ایمیج کو سلیکٹ کر کے ڈیٹا پروپرٹیز میں جا کے اوپیسٹی کو ترن آن کیا اور اوپیسٹی کی ویلیو کو 0.3 کر دیا آوٹ لائنر پینل کی وال پر جا کے ڈبل ہیڈڈ ایرو سے اسے تھوڑا سا بڑا کیا تاکہ مجھے یہ والے دو آپشنز بھی دکھائی دیں فلٹر میں جا کے اس آئیکن کو ترن آن کر دیا اب یہاں یہ جو ایمپٹی آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہی تو ہماری ریفرنس امیج ہے یہاں سے اس آئیکن پر کلک کر کے اسے ڈی سیلیک ٹیبل بنایا تاکہ کام کرتے وقت غلطی سے بھی ریفرنس امیج کی پوزیشن خراب نہ ہو اب ایڈ میں جا کے میش میں جا کے ایک یو وی سفیر ایڈ کیا ٹیب دبا کے اس کے ایڈٹ موڈ میں آیا اور مو والے گزموں پر کلک کر کے مو والے گزموں کو ایکٹیویٹ کر لیا اب ایس دبا کے سکیل کیا اور مو والے گزموں سے یو وی سفیر کی پوزیشن اور سکیل کو ریفرنس امیج کے مطابق ایڈجیسٹ کر لیا 3D ویو پورٹ میں سائیڈ پر کلک کیا تاکہ سب کچھ ڈی سیلیکٹ ہو جائے اگر آپ کو ایپل کی ریفرنس امیج دکھاؤں تو ٹاپ پر آپ یہ جو گڈہ دیکھ رہے ہو سب سے پہلے ہم یہی بنائیں گے ایسا گڈہ بنانے کے لیے میں سب سے پہلے ون دبا کے ورٹیکس سیلیکٹ موڈ میں آیا 3D ویو پورٹ میں روٹیٹ کر کے اس ٹاپ والی ورٹیکس کو سیلیکٹ کیا اب G دبا کے Z دبا کے اسے اوپر نیچے موڈ کیا تو دیکھو ورٹیکس موڈ ہو رہی ہے بٹ گڈہ ویسا نہیں بن رہا جیسا مجھے چاہیے تھا بس ایسے ہی سیچویشن میں ہمیں پروپورشنل ایڈیٹنگ کا سہارا لینا پڑتا ہے اس لیے میں نے یہاں پر آ کر اس آئیکن پر کلک کر کے پروپورشنل ایڈیٹنگ کو آن کیا کی بورڈ سے او بٹن پریس کر کے آپ پروپورشنل ایڈیٹنگ کو آن یا آف کر سکتے ہو اب اس ورٹیکس کو سیلیکٹ کر کے G بٹن دبایا تو دیکھو میرے سامنے ایک سرکل بنا آ گیا ماؤس سے سکرول اپ یا سکرول ڈاؤن کر کے آپ اس سرکل کے سائز کو بڑا یا چھوٹا کر سکتے ہو اب میں نے Z دبایا اور ورٹیکس کو نیچے موڈ کیا اور سکرول کر کے سرکل سائز کو اپنی مرضی کے مطابق اتنا ایڈجیسٹ کیا کہ جیسا گڑا میں بنانا چاہتا ہوں وہ بن جائے اپنی مرضی کا شیپ اچیو کرنے کے بعد میں نے لیفٹ کلک کر کے ایکشن کنفرم کر دیا اور 3D viewport میں سائٹ پر کلک کر دیا تاکہ سب کچھ ڈی سلیکٹ ہو جائے یاد رہے کہ ابھی پروپورشنل ایڈیٹنگ آن ہے اس لیے میں نے 3D viewport میں روٹیٹ کر کے اس نیچے والی ورٹیکس کو سلیکٹ کیا G دبا کے Z دبا کے سرکل سائز کو ایڈجیسٹ کر کے اسے تھوڑا اوپر موب کر دیا اور اپنی مرضی کا شیپ اچیو کر کے لیفٹ کلک کر کے ایکشن کنفرم کر دیا اب O دبا کے پروپورشنل ایڈیٹنگ کو آف کیا اور numpad 1 دبا کے فرنٹ اورتھوگرافک view میں آ گیا 2 دبا کے ایج سلیکٹ موڈ میں آیا اور ایپل کی اس نیچے والی ایج پر ڈبل کلک کر کے اس پورے ایج لوب کو سلیٹ کر لیا اور S دبا کے ریفرنس ایمیج کے مطابق سکیل کر دیا اسی طرح باقی ایجز کو بھی ڈبل کلک کر کے سلیکٹ کیا اور S دبا کے سکیل کیا لاسٹ میں اس ٹاپ والے ایج لوب کو ڈبل کلک کر کے سلیکٹ کیا موو والے گزموں سے اس کی پوزیشن ایڈجیسٹ کی اور S دبا کے سکیل کر دیا اب اگر آپ کو 3D ویو پورٹ میں نوٹیٹ کر کے دکھاؤں تو یہ ایپل ٹاپ سے بہت فلیٹ ہے جبکہ ریل ایپل ایسا نہیں ہوتا اس لیے فرنٹ اورتھوگرافک view میں آ کے Alt Z دبا کے ایکسرے موڈ کو آن کیا کی بورڈ سے ون بٹن پریس کر کے ورٹیکس سلیکٹ موڈ میں آیا اور دبا کے پروپورشنل ایڈیٹنگ کو آن کیا اور یہاں سے ان ورٹیسز کو سلیکٹ کر کے جی دبا کے موو کیا اسی طرح نیچے والی ورٹیسز کو بھی سلیکٹ کر کے جی دبا کے موو کر کے ایمیج کے مطابق ایڈجیسٹ کیا 3D viewport میں سائیڈ پر کلک کیا تاکہ سب کچھ ڈی سلیکٹ ہو جائے Alt Z دبا کے ایکسرے موڈ کو آف کیا اور دبا کے پروپورشنل ایڈیٹنگ کو آف کیا ٹیپ دبا کے اوبجیکٹ موڈ میں آیا اور ایپل پر رائٹ کلک کر کے شیڈ سمود بائی اینگل پر کلک کر دیا اب موڈیفائر میں جا کے ایڈ موڈیفائر میں جا کے جنریٹ میں جا کے سب ڈیوین سرفس موڈیفائر ایڈ کر دیا اور یہاں سے لیولز کو ٹو کر دیا آوٹ لائنر پینل میں جا کے ریفنس ایمیج کو ہائٹ کیا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہمارے ایپل کا بیسک شیپ ریڈی ہے میری آج کی ویڈیو میں آپ نے ایل ایڈی بلپ کا بیسک شیپ بناتے ہوئے ای اور ایس دبا کے اندر اور باہر کی جانب ایکسٹرود کرنا سیکھا بوٹل کا ڈھکن بناتے ہوئے آل ٹی دبا کے ایکسٹرود مینیو کے بارے میں جانا اور ایپل بناتے وقت پروپورشنل ایڈیٹنگ کے بارے میں جانا کہ کیسے پروپورشنل ایڈیٹنگ کو آن کر کے کے ہو اب آپ کا انٹرسٹ بنانے کے لیے نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو 3D ٹیکچرنگ کے بارے میں بیسکس بتانا شروع کروں گا اور جیسے ہم نے 20% 3D موڈلنگ سیکھ لیا ہے اب 20% 3D ٹیکچرنگ کے بیسکس کو کلیر کرنے کے بعد جب آپ ایک ایک لیکچر کو دیکھ کر کمپلیٹ 3D موڈلز بنانا شروع کرو گے تو آپ کا اس کورس میں انٹرسٹ بھی بنا رہے گا اور آپ کے کمپلیٹ 3D موڈلز بھی ساتھ کے ساتھ ریڈی ہوتے جائیں گے اس لیے نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو 3D ٹیکچرنگ کے بیسکس کے بارے میں بتاؤں گا اور میں آپ کو بلینڈر کے شیڈنگ ورک سپیس کے بارے میں بتاؤں گا